اسلام مخالف ہونے کا جو ایک الزام ہے یہ عورتوں پہ عورتوں کی تحریکوں پہ تو بہت پہلے سے لگتا رہا سے پہلے کوئی نکلتا ہی نہیں تھا ہم نکلنا شروع ہے تو وہ ہیا مارچ کے لیے آنا شروع ہو گیا شاید بھائی آپ نے یہ پتائے کہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر آفیا صدیقی کے لیے آواز اٹھانا مذہب کو استعمال کرنا ہے عورت مارچ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ازار رائی کی آزاد یہاں سے دے تو ہمارے اوپر وہ تشدد کر رہے ہیں بہت اچھی بات کی ہے عورت مارچ کی کسی آنٹی کو ہم لوگوں نے تنگ کیا وہ تو ہم سے پہلی یہاں سے بھاگ گئے تھے ہم تو بلکہ ازار ایک جیتی کے لیے آ رہے تھے ہم تو ہم تو ہم ازار ایک جیتی کے لیے آئے کہ یار آپ کے جسم پہ آپ کی مرضی چاہیے چی کے لیے جاؤ یار کوئی مسئلہ نہیں ڈانلڈ ٹرم کی مرضی چلا جس مرضی کی مرضی چلا ہمیں کی اعتراض ہے آپ سے ہم تو ہزار ایک جیتی کے لیے وہ پہلے بھاگ گئے ہم نے کیا کی ہے یہ دیکھو اتنا شریف لوگ ادھر بیٹھے میں ماشا بات رسطہ مخیت احتجاج کا ولو آنور ڈیچھاو کے پکار ندی چھے حقوق دا پارا جنگ پیود زائبانے ہو کردے چی دیتا پہ کم نظر بانے گورو دیتا خوبدی نظر چی دیوائیڈن رول لکھا اشٹی پہ آپس کی جنگ اول اور بیاداگی نفائدہ ہو چکڑا ہے نو دا دا سکار جبا ہے لکھا چی یا ایکشن کئی نو داگی پہ ریاکشن کی دیتا مختبڑا مختبڑے دے دا 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 مرک مار چلو کہ اس کو اسلام مخالف سمجھتے تو اسے والے صاحب کیا کریں گے آپ کیا چاہتے ہو مطالبات کیا ہے پہلی چیز تو یہ کہ یہ اسلام مخالف ہونے کا جو ایک الزام ہے یہ عورتوں پہ عورتوں کی تحریکوں پہ تو بہت پہلے سے لگتا رہا بلکہ اس ملک کے اندر تمام جو اپنے حقوق کی اور انصاف کی بات کرنے اور اتصاب کی بات کرنے والوں پر یہ الزام شروع تن سے لگتا رہا تو اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں مکمل طور پہ یہ اعتبار ہے کہ اسلام ہو یا کوئی بھی مذہب ہو وہ بنیادی طور پہ انسانیت کی بات کرتے ہیں جو ظلم ہیں وہ مذہب میں نہیں ہیں وہ ہماری ثقافتوں میں ہیں ہمارے کلچرز میں ہیں ہمارے روئیوں میں ہیں ہمارے اقدار میں ہیں اور ہمارے اس نظام میں ہیں جو کہ ہمیں مجبور کرتا ہے ایک دوسرے پر ظلم کرنے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں فرص طرح آپ لوگ برابری چاہتے ہو پی میل اور میل کی برابری چاہتے ہو ایک بندہ ہے وہ گٹر ساپ کر رہے تو اگر عام لوگ سوال پوچھ لے کہ کیا خواتین بھی وہ گٹر ساپ کریں گے تو اس حوال سے کیا خواتے ہیں جی میرا خیال ہے کہ جب برابری کی بات ہوتی ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہمارے سماج میں ہو وہ ایک انسانوں والی زندگی گزار سکے وہ ایک باعزت زندگی گزار سکے تو اگر ایک انسان ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن وہ پوری زندگی نصر در نصر گٹر کرنے اصاف کرنے پر ہی مجبور ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ کوئی انسانوں والی زندگی نہیں ہے ہم بالکل بھی نہیں چاہتے کہ اس سماج کے اندر کسی بھی شخص کو چاہے وہ مرد ہو عورت ہو پنجابی ہو سندھی ہو پشتون ہو لیکن کسی کو اس طرح سے ایڈیاں رگر رگر کے زندگی گزارنے کی مجبوری نہیں ہونی چاہے اس لئے ہم سمجھ دیں کہ جب تک کہ ہمارا معاشی نظام بہتر نہیں ہوگا یہ جو قرضوں کے بوجھ کے تلے ہمارے عوام دب رہے ہیں اور ہمارا ابھی بھی چالیس فیصد جو بجٹ ہے وہ قرضوں کی واپسی میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو ہاتھی ہے وہ ہمارا ڈیفنس ہے ڈیفنس بجٹ سارا کھا جاتا ہے تو باقی عوام کے لئے تو کچھ بچتا ہی نہیں اور پھر جو عوام کو ملتا ہے اس میں سے سب سے کم عورت کو ملتا ہے اس سے پہلے کوئی نکلتا ہی نہیں تھا ہم نکلنا شروع ہے تو وہ ہیا مارچ کے لئے آنا شروع ہو گئے کسی نہ کسی چیز کے لئے تو نکل رہے ہیں نا پہلے تو کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا تھا ہم نے آواز یا بلند کی ڈنڈے بھی کھائے پتھراو بھی ہوا ہمارے پر اور اس کے بعد اگر یہ لوگ اس طرح ہی مارچ کر رہے اچھی بات ہے ان کا mentorship میں بھی نکل رہی ہیں اپنا ایک مقف لے کے نکل رہی ہیں لیکن نکل رہی ہیں تو وہ اچھا ہے مطالبات کیا ہے آپ لوگ ہیں عزادی چاہتے ہو یا صاف چاہتے ہو برابری چاہتے ہو کیا چاہتے ہیں مطالبات کیا ہے مطالبات تو ہمارے مطالبات تو ہمارے مطالبات تو ہمارے 117 مطالبات ہے اگر آپ پڑے میں عورت مارچ کی ہی بات کر رہی ہوں کہ ہماری ڈیمانڈز جو ہے جو ہر سال امپروائزد ہوتی ہے وہ 117 تک پہنچ چکی ہے جو ہماری ڈیمانڈز ہے اور اس میں ڈیمانڈز ہماری آنر کلنگ سے نجات ہے اگر میں آپ کو بیسک چند ڈیمانڈز بتا دوں آنر کلنگ سے نجات ہے تعلیم کا حق ہے اس کے علاوہ ہمارا جو ہے جو ہرائسمنٹ ہوتی ہے کیمپسز پر ہوتی ہے ورک پلیسز پر ہوتی ہے اس کے لیے ہماری ایک جنگ ہے یا ازادی ہے تو ازادی جو بہت ہی ایک عجیب لٹرل میننگز میں لی جاتی ہے جو اپنا حقوق پانا بھی ایک ازادی ہی ہوتی ہے تو اس کو غلط کانٹیکس میں لینے والوں کا مطلب اس کا کچھ اور ہم کر نہیں سکتے یہی ہے کہ ازادی ہمیں اپنی حقوق کی ازادی چاہیے جو ہمیں اس ماشر نے بھی دیا جو ہمیں دین نے بھی دیا جو اس کلچر کی بھی ہے لیکن آگے وہ ہمیں مل نہیں رہے آپ کی لوگوں پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ فہاشی پہلا رہے ہیں تو اس حوالے سے چاہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس چیز کو آپ فہاشی بولتے ہیں یا کیا فہاشی یہاں لوگوں کو دکھی ہے پلیکارز اگر آپ فوٹو شاپ کر کے میڈیا پر چڑھا دیں گے تو اور اس کو فہاشی کا نام دیں گے تو وہ انہیں ٹرولز کی طرف سے آیا ہوتا ہے آپ کو آج کی پلیکارز میں کوئی فہاشی دکھی ہو یا کسی اور چیز میں کوئی فہاشی دیکھی ہو ہاں ہر طبقے سے یہاں ایک خاتون آتی ہے ان کا اپنا پیناوہ ہے اور ان کے پیناوے کو آپ فہاشی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ آپ کے طبقے سے تھوڑی مختلف ہے تو آپ ان کو فہاشی نہیں کہہ سکتے دیکھیں میں قبائل سے تعلق رکھتی نہیں ہوں اور اس لئے میں قبائلی خواتین کے بارے میں زیادہ تو کچھ بول نہیں سکتی ہاں ہماری جو خواتین آرگنائزرز یہاں قبائل سے تعلق رکھتی ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں بہتر بتا سکتی لیکن عورت کی پسیمانگی وہ کہیں پہ بھی جائز نہیں ہے شہیر بھائی آپ مجھے یہ بتائے کہ لوگ آپ کو سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھانا مذہب کو استعمال کرنا ہے کشمیر کی مظلوم بہن جس کا یوں منٹ کشمیر کی بہن جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ہزبنڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہ زندہ بھی ہے یا شہید ہے اس کی آواز اٹھانا ہے اسلام کے نام استعمال کرنا ہے اور مجھے یہ بتاؤ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا نام نہ لو کس کا نام لو ڈانلڈ ٹرم کا نام اچھا جمہوریہ کے حوالے سے سوال ہے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ اظہار رائع کی آزاری پر پابند لگاتے ہیں کب لگائے ہیں عورت مارچ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اظہار رائع کی آزادی آسے لے تو ہمارے اوپر وہ تشدد کریں بہت اچھی بات کی ہے عورت مارچ کی کسی آنٹی کو ہم لوگوں نے تنگ کیا وہ تو ہم سے پہلی یہاں سے بھاگ گئے تھے ہم تو بلکہ اظہار ایکجیتی کے لیے آ رہے تھے ہم تو ہم تو ہم اظہار ایکجیتی کے لیے آئے کہ یار آپ کے جسم پر آپ کی مرضی چاہیے اٹھٹھی کے لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ڈانلڈ ڈرم کی مرضی چلاو جس مرضی کی مرضی چلاو ہمیں کیا اعتراض ہے آپ سے ہم تو اظہار ایکجیتی کے لیے وہ پہلے بھاگ گئے ہم نے کیا کیا یہ تھے کوئی تنے شریف لوگ ادھر بیٹھے ہوئے اور ہم لوگ کیوں یہاں پر آ کے بات کرتے ہیں اسلام کی تاکہ ہم بتائیں کہ یہ کام صرف مولوی اپیر کا نہیں ہے یہ پوری امت کا معاملہ ہے ایک مسلمان بہن جس کے سر سے دوپٹا کھینچا گیا نا فلسطین میں اس کی حمایت کی بات کرنا ہے یہ آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے آپ کے پاٹا میں جب ڈرون سٹرائکس کی گئی میری بہنیں جو بیوہ ہوئیں میری بیٹیاں جو یتیم ہوئیں ان کی آواز اٹھانا کیا صرف مولوی کا کام ہے ہم سب کی سمیداری رہے ہیں ہماری سلوگن ہے کہ عورت آزاد سماج آزاد ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین کو حقوق مل جائے اس کو پورا پورا جس طرح ہماری سکسٹی پرسنٹ جو پاپلیشن ہے وہ خواتین پر انکلوڈڈر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلب اس طرح خواتین کے ساتھ حراسمنٹ ہوتی ہے خواتین کے ساتھ فورس میریجز ہوتے ہیں خواتین چائل ڈی بیوز ہوتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انڈ ہو جائے اور جتنے بھی انسٹیوشن پاکستان میں چاہے وہ ایڈیوکیشن وہ ہیلت تو باقی ادارے اس میں خواتین کو اپنا حصہ مل جائے اور خواتین کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو محروم رکھا جاتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو تعلیم ادارے اور مطلب باقی جو جتنے بھی سوشل رائٹ سے دیا جائیں جس طرح رسنٹلی آپ کو پتا ہو کہ ہم نارت و زرستان میں چار خواتین کو مار دیا گیا ہے نوست کے لئے کسی نے آواز اٹھا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آورت کے لئے ہم آواز نہیں اٹھائے تو یہ سوسائٹی ایک ساتھ نہیں چلے گی کیونکہ آورت کا بہت کنٹریبیشن ہے اگر ایک مطلب بچیں پر اثر ہونی چاہیے پورے فیملی پر اثر ہونی چاہیے تو ہم چاہتے ہیں کہ مطلب جس طرح قبائل ازنام میں آج کل فیمل ڈاکٹر کا بہت قیمی ہے آج فیمل ٹیچر بھی نہیں ہے جتنے بھی ریجیشن سنٹر ہیں اس میں میل کام کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاں پہ آورتیں کام کیا جائے تاکہ مطلب جو ہمارے خواتین کو درپیش مسائل ہے وہ ختم ہو جائے اور خواتین کو حقوق مل جائیں یہ تو مطلب اس ملک کانسٹوشیوشنل رائٹ سے کام پریڈاو آف سپیچ ہے کہ ہم کسی بندے کے لیے آواز اٹھا سکتے ان کو چاہیے کہ مطلب آج انٹرنیشنل وومن ڈے ہے تو اس مناسبت سے ہم نے یہ احتجاج ریکارڈ کیا تھا ان کے چاہیے تھا کہ ہمارے احتجاج میں اس کو برابر شارک ہوتے لیکن انہوں نے وہ ایک بیریئر پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ وہ احتجاج پرامن ختم ہو گیا